السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استغفاء اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے آج کا ہمارا یہ سبق نمبر تین شروع ہونے جا رہا ہے سبق سے پہلے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں ہمارے لیے بڑا ہی عبرت کا سامان ہے سبق ہے اور ہماری زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی وقت میں کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے لیکن یہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں یہ چلی بھی جاتی ہے کیونکہ ساری کی ساری دنیا فنا ہونے والی ہے تو دنیا میں کسی پر آئی ہوئی مسیبت وہ بھی ختم ہو جانے والی ہے اور دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نہ کوئی مسیبت نہ آتی ہو کسی کو روزی روٹی کی پریشانی ہے کسی کے پاس مال و دولت کی پریشانی ہے کسی کے پاس مال و دولت موجود ہے لیکن اولاد نہیں ہے اسپتال کے چکر کاٹ رہے ہیں سالہا سال گزر گئے ہر طرح کا علاج کرا کر دیکھ لیا لیکن نہ لڑکا ہوا نہ لڑکی ہوئی جڑی بوڑیوں کو کھا لیا ہر طرح کی منت بھی ہی مان لی لیکن جب تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آتا ہے وہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے اور کسی کو اولاد تو ہے لیکن وہ اولاد نافرمان ہے بات ماننے والی نہیں ہے کبھی ماں کی بات ٹھکرا دیتی ہے اولاد کبھی باپ کی بات ٹھکرا دیتی ہے اور کبھی انسان کو مسیبت بیماری کی شکل میں آتی ہے کبھی لڑائی جھگڑوں کی شکل میں کبھی پڑوسیوں کی شکل میں کبھی حکومت کا کوئی قانون آ گیا اس شکل میں مسیبت آتی ہے تو ہماری دنیا کی زندگی بس ایسی ہی ہے کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی صبح ہے کبھی شام ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی آرام ہے اور کبھی ٹینشن ہے کبھی سفر میں آدمی رہتا ہے اور کبھی اپنے وطن میں رہتا ہے تو انسان کی زندگی بس ایسی ہی ہے کہ اس میں مسیبتیں آتی رہتی ہیں لیکن چلی بھی جاتی ہیں ایک بات مسیبتوں کے آنے کے وقت میں انسان کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ مسیبت آنے کا سبب میرا کوئی نہ کوئی گناہ ہے میری کوئی نہ کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر مسیبت آئی ہوئی ہے ہر آدمی کو یہی سمجھ نہ چاہیے کہ میرے اوپر فلا مسیبت آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا کسی کا حق میں چھین لیا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے امتحان ہے تو آدمی کو سبر اختیار کرنا چاہیے سبر کر لینا کہ اللہ کی دی ہوئی ہے یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے یہ اولاد اللہ کی دی ہوئی ہے اس کی مرضی وہ جب چاہے جس کو چاہے لے لے آدمی کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا کیونکہ دنیا ایک ٹیمپروری زندگی ہے عارضی زندگی ہے حقیقت والی زندگی ہمیشہ والی زندگی وہ موت کے بعد شروع ہونے والی ہے علماء فرماتے ہیں کہ سمندر کے سامنے چلے جاؤ اور ایک سوئی لے لو سمندر میں ڈبا دو اس کے بعد اس سوئی کو سمندر سے باہر نکالو اس سوئی کے کنارے میں سمندر سے جتنا پانی لگا ایک چھوٹا سا معمولی سا قطرہ جو سوئی کے کنارے پر لگ کر کے آیا ہے وہ دنیا کی زندگی ہے اور باقی جو یہ سمندر ہے پورا کا پورا یہ سب آخرت کی زندگی ہے تو دنیا کی پچاس ساٹھ ستر سالہ زندگی میں ہر طرح کی مسئبت آتی ہے جاتی ہے آدمی کو ٹینشن میں نہیں آنا پریشان نہیں ہونا اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا اور اللہ تعالی سے اس مسئبت کو دور کرنے کے لئے دعا مانگتے رہنا ہمارا کام بس اتنا ہی ہے اللہ کی ذات سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دیکھئے یہ کئیسی خوش قسمت عورت تھی کہ آج سے چودہ سو پچاس برس گزر چکے ہیں تقریباً ڈیڑھ ہزار سال کا زمانہ گزر چکا ہے آج بھی اس عورت کا نام لیا جاتا ہے آج بھی اس عورت کا واقعہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں اور آپ لوگ سنتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا کیوں اس لیے کہ اس عورت کے اندر ایسی نیکی موجود تھی اس خاتون کا ایک واقعہ ان کی زندگی کا صحابہ کو ایسا ملا جس سے بہت سارے مسلمانوں کو سبق حاصل ہوتا ہے تو صحابہ نے ان کے اس واقعے کو بیان کیا صحابہ سے باد والوں نے یعنی تابعین نے اس واقعے کو سنا تو اپنے باد والوں کو بیان کیا تابعین کو اور تابعین نے پھر آگے جو ان کے زمانے میں علماء تھے ان کو بیان کیا پھر انہوں نے آگے بیان کیا اس طرح حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ آگے بیان ہوتا چلا آیا ہے آج ڈیڑھ ہزار سال گزر گئے آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور دنیا میں لاکھوں علماء ہیں مولوی ہیں مفتی صاحب ہیں سب بیان کر رہے ہیں انہوں نے ایسا عمل کیا کہ ان کا نام ہشٹری میں لکھا گیا کہ آج بھی ان کو یاد کیا جا رہا ہے تو ایسے کام کرنا چاہیے جس سے آدمی مر بھی جائے تو لوگ اس کو یاد کریں ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی خلیل الرحمن صاحب مدرسہ مرادیہ مظفر نگر کے پرنسپل ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ایسا بنو کہ تم اگر دو چار دن نظر نہ آئے تو لوگ تم کو تلاش کرنے والے بن جائے کہ ارے فلا محلے میں وہ بچہ رہتا تھا کہا ہے وہ نظر نہیں آرہا بڑا اچھا لڑکا تھا فلا کوئی عورت تھی محلے میں بڑی اچھی عورت تھی اس سے بڑا فائدہ ہوتا تھا وہ آج نظر نہیں آرہی ہے اس طرح کر کے لوگ تلاش کرنے لگے آدمی کو ایسا بننا چاہیے آدمی کو ایسا نہیں بننا کہ لوگ بددعائیں دینے لگے انہیں کب کمپا خالی کر لگ جاتا کی یہ گلی سے ہوتا ہے کی نہیں آپ لوگ سنتی ہیں کی نہیں محلو میں بعض لوگ بڑے شیطان قسم کے ہوتے ہیں ان سے پریشان ہو کر عاجز ہو کر لوگ بددعائیں دیتے رہتے ہیں انہیں کب مر جاتا کی ہماری گلی کو سکون ملتا انہیں کب چل جاتی کی یہ کمپا چھڑکو ہم نہ سکون ملتا تو ایسا کسی کو نہیں بننا چاہیے بہرحال حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی نیک خاتون تھی ان کا لڑکا بیمار ہو گیا ان کا بچہ بیمار ہو گیا اور شوہر حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں گئے ہوئے تھے اپنے کام میں شام کو شوہر گھر واپس آئے تو اتنے میں کیا ہوا وہ جو بچہ بیمار تھا حضرت امیہ سلائیم کا بچہ اس کا انتقال ہو گیا اب ماں نے کیا کیا امیہ سلائیم نے بچے کو اسی بسر پر کپڑا وغیرہ بچھا کر کے جیسے بچے سو جاتے ہیں اس طرح کپڑا ڈال دیا شوہر شام کے وقت تھکے ہوئے سفر سے آئے بہت لمبے سفر سے اپنے کام سے لوٹ کر گھر آئے شام کا وقت ہے راستے میں سفر کیا اور کاروبار کا معاملہ تھا تو اس میں کچھ ٹینشن بھی ہوا ہوگا تو بیوی نے سوچا کہ میرے شوہر کو بچے کے انتقال کی خبر اگر فوراں سنا دوں گی تو شوہر کو بڑی تکلیف ہو جائے گی شوہر بہت زیادہ غمزدہ ہو جائیں گے لمبے سفر سے ابھی آئے ہیں اس لئے بیوی نے بچے کے فوت ہونے کی بات نہیں کہی اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے شوہر بازار سے شام میں گھر آتا کی نہیں آتا میرا فیرن لڑی کام فلا انگو ٹھی لانے بولی تھی وہ کہا ہے اس طرح سے بات چیت کرتی ہے کہ شوہر بچارہ بازار سے تھکا ہوا آیا آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے وہ محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے کام کرتا ہے بازار کا ٹینشن مول لیتا ہے ان کے ان کے جھگڑے حل کرتا ہے اب شام کے وقت گھر آیا تو پہلے اس کو بٹھاؤ تھوڑا تھنڈی سانس لینے دو کچھ کھانے پینے دو بعد میں اس سے پوچھو یا اہم چیز ہے تو پوچھنے کا سلیقہ ہونا بولنے کا سلیقہ ہونا حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو گھر میں اس طرح سے رہنا چاہیے کہ شوہر جب بازار کا ہزار ٹینشن لے گھر کے دروازے پر آئے تو اپنی بیوی کو دیکھتے ہی اس کا سارا ٹینشن اتر جائے اس طرح عورت کو مسکراتے ہوئے اپنے شوہر سے ملنا چاہیے اپنے شوہر کو ریسیو کرنا چاہیے گھر میں استقبال بھول جائے بہرحال حضرت امہ سلیم رضی اللہ عنہ نے سوچا میرا شوہر اتنے لمبے سفر سے آ رہا ہے تو بڑا پریشان ہو کر کے آیا ہوگا بچے کی موت کی خبر سنے گا تو بڑی تکلیف ہو جائے گی اس لئے امہ سلیم رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا اور باپ ہے وہ بچے کا ابو طلح رضی اللہ عنہ امہ سلیم کے شوہر تو گھر آتے ہی پوچھا میرا بیٹا کہا کیسی طبیعت ہے ابھی کچھ آرام ہے یا نہیں بخار کم ہوا کے نہیں تو بیوی نے جواب دیا ہاں ہاں بیٹا جو ہے پہلے سے زیادہ آرام میں ہے ذرا سوچ یہ عورت ذات ہے ما ہے چھوٹا سا گوت کا بچہ مر گیا لیکن کس قدر ہمت کے ساتھ بولتی ہے ہاں بچہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے اور بلکل صحیح بات ہے جھوٹ بھی نہیں بولا کیونکہ بچہ جو ہے پہلے بیمار تھا بخار اس کو تھا اس میں پریشان ہوتا تھا خاص تھا خکار تھا اور جسم کے اندر گرمی تھی بیچینی تھی اب بچہ مر گیا تو ایک دم سکون میں چلا گیا اور وہ جنت کا مستحق بن گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ چلا گیا اس کی روح جو ہے عالم ارواح میں اس کی روح عالی علیین میں پہنچ جاتی ہے نیک لوگوں کی روح اور چھوٹے بچوں کی روح حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ آسمان پر ہے ایک بیری کا درخت ہے صدرت المنتحہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے بچوں سے کھیلتے رہتے ہیں جو بچے بچپن میں مر جاتے تو ماں نے یعنی حضرت امی سلیم نے اپنے شوہر سے کہا کہ بچہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے تو شوہر نے کیا سمجھا ہاں بخار کم ہو گیا ہوگا طبیعت ٹھیک ہو گئی ہوگی اس لیے بچہ آرام میں ہوگا یہ سمجھ کر سو گیا ہے سمجھ کر بچے کے پاس نہیں گئے اور کہا کہ چلو میں ہاتھ مو دھو کر آتا ہوں دسرخان بچھاؤ کھانا لگاؤ بیوی نے دسرخان بچھایا کھانا لگایا دل کے اندر وہ تکلیف ہے کہ بچہ وہاں مرا ہوا پڑا ہے دل کے اندر تکلیف ہے رو نہیں سکتی آواز نہیں نکال سکتی کہ کہیں شوہر کو تکلیف نہ ہو جائے ابھی سفر سے آئے ہیں ابھی اس کو بتاؤں گی نہیں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گی شوہر آئے ہاتھ مو دھو کر کے دسرخان پر بیٹھے کھانا وغیرہ خوب کھایا جس سرا روزانہ کھاتے تھے کیونکہ کچھ معلوم نہیں پھر کہا کہ ٹھیک چلو آرام کرتے تھکا ہوا ہوں بسر لگا لیا آرام کرنے لگے تو رات میں اب چونکہ سفر سے آئے ہیں تو بیوی کے ساتھ بسر میں صحبت بھی ہو گیا اب کافی رات جب ہو گئی صبح کا وقت قریب ہونے لگا اس وقت بیوی نے بسر پر لیٹی لیٹی اپنے شوہر سے کہا ایک سوال آپ سے مجھے پوچھنا ہے شوہر نے کہا ہاں کیا سوال ہے بتاؤ تو بیوی نے کہا اگر کوئی آدمی ہمیں کوئی امانت دے یعنی کوئی سامان ہمیں دے کہ یہ تم اپنے پاس رکھو دو چار دن کے بعد آ کر کے میں واپس لے جاؤ اس طرح کوئی سامان امانت میں رکھے اور دو چار دن کے بعد آ کر کے وہ رکھی ہوئی چیز امانت کی چیز واپس مانگنے لگے تو ہمیں واپس کرنا چاہیے یا اپنے پاس ہی رکھ لینا چاہیے دیکھئے ہماری نہیں ہے وہ کسی اور نے دی ہے تو جب ٹائم ہو گیا تو واپس کرنا ہی پڑے گا تو بیوی کا دل مطمئن ہو گیا کہ میرے شوہر کو اب میں انتقال کی خبر سناوں گی تو پھر کوئی ٹنشن نہیں رہے گا تو بیوی نے کہا اسی طرح جس طرح کوئی آدمی ہمیں سامان لا کر دیتا ہے امانت کے طور پر تو اسے واپس لوٹانا ہماری ذمہ داری ہے اسی طرح اے میرے میاں اللہ نے مجھے اور آپ کو لڑکے کی شکل میں ایک اولاد عطا فرمائی تھی اس کا ٹائم کل رات ہی پورا ہو چکا تھا اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا کیا ہمیں واپس دینا چاہیے یا غم کرنا چاہیے شکوہ شکایت کرنا چاہیے اب حضرت ابو طلحہ جو کے شوہر ہیں اس بچے کے باپ ہیں کوئی جواب نہیں دے سکے ایسا سوال ہی پوچھ لیا پہلے کہ امانت واپس کرنی چاہیے یا نہیں اب اس کے فوراں بعد بچے کا نام لے لیا کہ اس کا انتقال ہو چکا اور اللہ کی دی ہوئی وہ امانت ہے اس کو واپس کرنا چاہیے یا نہیں تو بلکل خاموش ہو گئے کوئی شکوا شکایت نہیں کی گئے بچے کو دیکھا سینے سے لگا لیا خیر کفن دفن وغیرہ کا وہ سب انتظام ہو گیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر شوہر نے کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ مجھے تکلیف نہ ہو مجھے پریشانی نہ ہو میں غمزدہ نہ ہو جاؤ اس لیے بچے کے مرنے کی خبر مجھے نہیں دی اور میں آرام سے گھر گیا کھانا کھایا اور بیوی سے صحبت بھی کر لیا اور صبح میں بتائی کہ بچے کا انتقال ہو گیا کیا کرنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی کہ تمہاری بیوی دیکھو تمہارا کتنا خیال لگتی ہے کہ تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی ٹینشن نہ ہو پریشانی نہ ہو دل کو فوراً سے جھٹکا نہ لگے سوال کے ذریعے تمہاری ذہن سازی کی تاکہ تم آمادہ ہو جاؤ انتقال کی خبر سن کر اور تمہیں کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو جائے تمہاری بیوی تو بڑی اچھی بیوی ہے اس کے بعد حضور نے دعا بھی فرمائی اللہ تعالی تمہاری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اب اس کے بعد سنیے کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ اس رات میں وہ میام بیوی جو ملے تو اسے حمل ٹھیر گیا وہ پیگنٹ ہو گئی حضرت امی سلیم رضی اللہ پیگنٹ ہو گئی اور ان سے ایک بچہ ہوا یہ بچہ تو مر گیا تھا اب ایک بچہ ہوا اس کا نام رکھا عبداللہ حضور نے دعا بھی فرمائی تھی تو بعد میں کیا ہوا نو بچے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے پہلے اور حضرت عبداللہ سے نو بیٹے پیدا ہوئے اور وہ نو کے نو بیٹے بڑے بڑے عالم بنے تو حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ کے سبر کرنے کی وجہ سے کیا ہوا ایسا برکت والا بیٹا ملا عبداللہ کہ ان کے یہاں نو بیٹے ہوئے بعد میں بچہ بڑا ہوا شادی ہوئی تو پھر ان کے نو بیٹے ہوئے وہ سارے کے سارے نو کے نو بیٹے بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ بنے عالم دین بنے تو حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ کے سبر کی برکت سے اللہ پاک نے ان کی نسلوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہماری نیکی کی وجہ سے اس کا اثر ہماری اولاد کے اوپر بھی پڑتا ہے آپ کی اولاد چاہے کتنی ہی خراب کیوں نہ ہو اگر آپ لوگ صدر جائیں میں صدر جاؤں تو ہماری اولاد بھی صدر جائے ہم لوگ روزانہ دو رکعت صلات الحاجت پڑھے آپ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیں پائنٹ آج سے کچھ بھی ہو جائے پاکی کا جو بھی زمانہ ہوگا جس میں نماز عورتیں پڑھتی ہیں اس میں روز آنا دو رکعت صلات الحاجت کی نماز پڑھنا ہے حاجت کی نماز دو رکعت نفل مکرو وقت میں نہیں پڑھنا ہے نارمل وقت میں دو رکعت پڑھنا ہے اور پہلی رکعت دوسری رکعت سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتی ہے نماز مکمل ہو گئی اس کے بعد دعا کیجئے اپنے شوہر کے لیے دعا کیجئے اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے آپ جس قدر زیادہ اللہ کی عبادت میں پکی ہوں گی آپ کے بچوں کے دلوں کے اوپر آپ کی باتوں کا اثر ہونے لگے گا آپ کی باتوں کو بچے ماننے والے بن جائیں گے تو اصل میں میرے اندر کمی ہے ہمارے اندر کمی ہے آپ کے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے نافرمان بنتے جا رہے تو حضرت امی سلیم رضی اللہ عنہ کس قدر نیک خاتون اور سبر والی ان کے سبر کی برکت سے ان کا لڑکا عبداللہ ہوا اور عبداللہ سے پھر نو بچے ہوئے یعنی ان کے نوا سے نو بچے ہوئے اور وہ سب کے سب نیک تو ہمیں اس سے یہ سبق ملا ہے کہ خود ہمیں سبر اختیار کرنا چاہیے مسئبتوں پر اور خود ہمیں نیک بننا چاہیے اس سے کیا ہوگا ہماری اولاد کے اندر نیکی آئے گی ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کا اثر بچوں کے اوپر ہونے لگے گا آپ عورتیں قرآن پڑھتی ہیں نماز پڑھتی ہیں تسبیح پڑھتی ہیں اس کا اثر کھانے میں جائے گا پانی جو پینے والا ہے اس میں جائے گا بچے کو گود میں لیتی ہیں اس میں آپ کا اثر جائے گا تو ہمارے اندر نیکی کا آنا ضروری ہے اس بات کو یاد رکھے آج کا یہ اہم سبق ہے اس واقعے سے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اس سے پہلے سبق نمبر دو آپ کو پڑھایا گیا تھا اب آپ کے سامنے کیا ہے سبق نمبر تین ہے یہ سارے پیپرز پرنٹ کرا کر آپ کو دیا گیا ہے اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے ایک طرف دو نمبر ہے سبق نمبر دو دوسری طرف سبق نمبر تین ہے تو آج سبق نمبر تین ہے تو اس کو آپ پیپر کھولیے اور میں پڑھتا جاؤں گا آپ لوگ دیکھتی جائے تو انشاءاللہ کیا ہوگا آپ کی اردو بھی صحیح ہو جائے گی کون سا لفظ کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر کسی کو ابھی تک پیپر نہیں ملا ہے تو وہ جلدی سے لے لیں موبائل میں بھی میں نے بھیجا ہے سبق نمبر دو بھیجا ہے تین نہیں بھیجا تین ابھی بھیج دیتا ہوں واتساب گروپ میں اچھا واتساب گروپ کا مسئلہ یہ ہے میں بہت سارے عورتوں کو یاد کرتا ہوں لیکن میرا نمبر ان کے پاس سیو نہیں ہے اس لئے وہ لوگ میرا میسیج نہیں دیکھتی اور ان کے پاس جو میرے موبائل سے میسیج گیا ہے اس کو ٹک نہیں کرتی گروپ میں جائن ہونے کے لئے اس لئے اب میں نے سوچا ہے کہ میرا نمبر آپ لوگ نوٹ کر لیں میرا نمبر آپ لوگ جاتے وقت نوٹ کر کے جائیں پھر مجھے میسیج کریں آپ کو اپنا نام لکھنے کی ضرورت نہیں بس لکھ دیجئے اندرانگر مدن پلی عورتوں کے گروپ میں جائن ہونا بس اتنا آپ لکھ کر بھیج دیں تو میں پھر آپ کو آرام سے یاد کر سکتا ہوں فضیلت درود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے مطلب کیا اللہ تعالی نے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر مبارک کے پاس فکس کر رکھا ہے جیسے دروازے کے پاس ایک واجمن ہوتا ہے پیون ہوتا ہے اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی قبر کے پاس ایک فرشتہ کی آواز ایک ساتھ وہ کیسے سنے گا بس سنے گا اللہ نے اس کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے ہمارے گھروں میں اگر دس مرگیاں ہو دس مرگیاں ایک ساتھ چیخے ہیں تو کیا ہم کو آواز نہیں آتی کیا ہم سمجھتے نہیں کیا یہ مرگیاں چلا رہی ہیں تو اللہ تعالی نے اس فرشتے کو بھی ایسی طاقت عطا فرمائی ہے اس کا کام کیا ہے آگے ہے چنانچہ جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلان آدمی جو فلان کا بیٹا ہے یا فلان کی بیٹی ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے کتنی بڑی سعادت ہے ہمارے لئے کہ ہم اگر درود پڑھیں گے ابھی ایک بار پڑھئے اللہ 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 صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حبید مجید اللہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اب دیکھئے ہم لوگوں نے یہاں مدن پلی میں مکہ مسجد کے سامنے اس گھر میں بیٹھ کر کے درود شریف کو پڑھا تو حضور فرماتے ہیں کہ میری فرشتہ آپ پر درود بھیجا ہے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ ہم درود یہاں پڑھ رہے ہیں بغیر کسی پوشت آفیس کے بغیر کسی سیٹلیٹ کے ہمارا درود ہمارا درود دور چلا گیا اس سے کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوگا کہ اتنے دور سے میرے پاس درود بھیجا ہے تو حضور ہمارے لئے کل قیامت میں سفارش فرمائیں اور بھی بہت ساری سعادت فضیلت ہمیں حاصل ہوں گی درود لانت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر جو گودنے والیاں ہوں یا گدوانے والیاں ہوں یعنی چہرے پر خال بنانے اور بنوانے والیاں ہوں خوبصورتی کے لئے آج کل یہ فیشن ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہی بتا دیا کہ جو عورتیں اپنے چہرے کو گدو آتی ہیں مطلب چہرے میں کسی جگہ سکریچ لگاتی ہیں سکریچ وہ بیوٹی پارلر کے اندر آج کل یہ سب ہو رہا ہے چہرے میں پیشانی کے پاس ناک کے پاس سرہ کا پوڑر ڈلوا رہی ہے یا اس میں کوئی چیز دوسرا لگوا کر کے اس میں چمک پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی ان کے لئے کافی نہیں ہے اور ایک شرہ یہ غلط کام کر رہی ہے تو حضور نے فرمایا ایسی عورتوں کے اوپر لانت ہے اور آگے لکھا چہرے یا پیشانی وغیرہ کے بال نوچنے والیاں ہوں چہرے پر یا پیشانی پر بال کو اکھارنا ایک تو ہوتا ہے کہ عورت کے چہرے پر حد سے زیادہ بال بد صورت نظر آتی ہے اس لیے مجبوری میں بھاؤں کے ذرب تھوڑے سے بال اور چہرے میں ادھر ادھر تھوڑے سے بال ہے اس کو نکال دیا تو ٹھیک ہے لیکن مستقل صرف خوبصورت نظر آنے کے لئے چہرہ ٹھیک ٹھاک ہے اس کے باوجود چہرے پر پیشانی پر جو بال ہے اس کو نوچ تی ہے اس کو اکھاڑتی ہے یہ کیا ہے حضور نے اس سے منع فرمایا ہے لانت ہے اس عورتوں کے اوپر اور خوبصورت کے لئے دانتوں میں خلا پیدا کرنے والی ہوں دانتوں کے اندر بعض عورتیں گاب پیدا کرنے کے لئے وہ ڈنٹیسٹ کے پاس جا کر سراخ کرواتی دو دانتوں کے درمیان گاب بنواتی بیوٹی پیرلروں کے اندر بھی کام ہو رہا دانتوں کے اندر گاب پیدا کرنا کس لئے خوبصورتی کے لئے ایک تو ہوتا ہے کہ عورت بیمار ہے اس دانت کی وجہ سے تکلیف ہے مو کے اندر یا بدبو بہت زیادہ آتی ہے اس لئے وہاں کچھ کرایا وہ الگ بات ہے صرف خوبصورت نظر آنے کے لئے دانتوں کے بیچ میں گاب کروانا ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ نے حضور نے لانت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئے صورت کو بگاڑتی ہوں ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حضور نے لانت بیان فرمائی لانت کا مطلب کیا ایسی عورت اللہ کی رحمت سے دور ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی رحم اور کرم نہیں ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو صرف اور صرف فیشن کے لئے اس طرح کے کام کرتی آگے نوٹ لکھا ہے بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی جو عورتیں شریعت کے خلاف کام کرتی ہیں وہ چہرے کے اوپر ٹیٹو بناتی ہیں گردن کے اوپر ٹیٹو بناتی ہے ہاتھ کے اوپر یا کسی اور جگہ ٹیٹو بنواتی ہے یا وہ بناتی ہے یہ سب شریعت کے خلاف ناجائز کام ہے نیل پالش حرام ہے اور جو عورتیں خود سے یا بیوٹی پیرلر جا کر شریعت کے خلاف کام کرواتی ہیں ان کو بھی سخت گناہ ہوگا بیوٹی پیرلر جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گھر پر ہی جو آپ کا ضرورت کا کام ہے آپ کر سکتی ہیں بیوٹی پیرلر جائیں گی وہاں ایک دیکھ کر دس کام کروائیں گی یہ جائز کام کرانے کے لئے آپ جائیں تو وہاں اس کے کہنے پر یہ کام وہ کام پھر گناہ میں بھی مبتلا ہو جائیں گی اس لیے بغیر مجبوری کے بیوٹی پیرلر ہرگز نہیں جانا چاہیے آگے مسنون دعا بیت الخلا سے بیت الخلا سے باہر نکل کر پڑھنے کی دعا اندر پڑھنا نہیں بیت الخلا کے اندر باہر آ جانا اور وہاں جو گندگی ہے اس کے اوپر پانی وغیرہ ڈال دینا بدبو ختم کر دینا باہر آ جانا تب پڑھنا دعا کیا دعا ہے غفرانک غین کے ساتھ غین خلق سے آتا ہے اس کے آواز خلق سے آتی غ غفرانک الحمد للہ اللذی اذهب عن ال عزا عن ال عین کے ساتھ عن ال عزا و عافانی یہ دعا ہے اس دعا کا مطلب کیا ترجمہ کیا غفرانک ترجمہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں ذرا سوچ یہ حضور نے کیا دعا سکھائی ہے بیت الخلا ٹائلٹ پیشا پاخانہ کرنے کے لیے ہم گئے باہر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے کیا فرما یہ پڑ گفرانک اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں اے اللہ تو مجھے معاف فرما حالانکہ بیت الخلا میں جا کر کے کوئی گناہ کا کام کیے کیا نہیں تو اپنی ضرورت کو پورا کر کے باہر آئے لیکن دعا بڑی عجیب سکھائی ہے اے اللہ مجھے معاف کر سمجھ میں نہیں آتی بات بیت الخلا کے اندر کوئی گناہ تو ہم نے نہیں کیا اپنی ضرورت پورا کر کے باہر آئے تو پھر یہ دعا کیوں سکھائی تو شارحین حدیث یعنی اس حدیث کا مطلب بیان کرنے والے بڑے بڑے محدث ان کرام نے فرمایا اصل میں جتنی دیر آدمی ٹائلٹ کے اندر رہتا ہے جتنی دیر آدمی بیت الخلا کے اندر رہتا ہے اتنی دیر آدمی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا چوبیس گھنٹے میں آدمی کبھی بھی کسی بھی وقت چاہے وضو ہو نہ ہو آدمی پاک ہو پاک نہ ہو ذکر تو کر سکتا ہے اللہ 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 لا الہ اللہ درود شریف استغفار سب کر سکتا ہے لیکن بیت الخلا ایسی جگہ ہے جہاں آدمی اپنی زبان نہیں کھول سکتا تو دس منٹ کے لیے ہماری زبان اللہ کی یاد سے غافل رہی اس لیے تم باہر آ کر اللہ سے معافی مانگو اے اللہ اتنی دیر میری زبان تیری یاد سے خالی رہی غفران اے اللہ مجھے معاف فرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے یہ دعا سکھائی ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا جتنا زیادہ ہو اللہ ذکرا کثیرا اللہ تعالی کو خوب یاد کرو کثیرا بہت یاد کرنا اتنا اللہ کو یاد کرنا اتنا اللہ کو یاد کرنا اتنا اللہ کو یاد کرنا کہ لوگ کہنے لگے انہیں دیوانی ہیں لوگ کہنے لگے کہ یہ حضرت دیوانی کب دیکھے تو تذبیر پڑھتے رہتے ایسا قدر آدمی کو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے جتنا ذکر کریں گے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے جنت میں آپ کے لیے ایک درخت لگ جائے گا ایک جھاڑ گھر کے سامنے جھاڑ پیرنا کا تو آدھا گھنٹہ گھڑا کھودنے کو آسطہ پھر اس میں جڑا رکھنا پانی ڈالنا مٹی ڈالنا اور اسے سیفٹی کرنا ایک گھنٹہ لگ جاتا ایک جھاڑ پیر نے اور اس کے بڑے ہونے کے لیے پانچ سال لگ تے اور ہم سبحان اللہ ایک بار بولیں گے جنت میں فورا انسٹانٹ جیسے ہی ہم نے سبحان اللہ کہا جنت میں ہمارے درخت لگ گیا اور بڑا بھی ہو گیا ایسی فضیلت ہے ذکر کی کسی دن اس کے اوپر بھی بات کریں گے ذکر کے اوپر سبق دھیرے دھیرے آتا رہے گا بہت ساری باتیں آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس طرح کی باتیں انشاء اللہ آپ کو سیکھنے ملیں گی تو کیا اور وہ بیت الخلہ اسی جگہ ہے جہاں دل سے بھی اللہ کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے گندی جگہ ہے تو وہاں آدمی سوستہ بھی نہیں ہے ہمارے دار علوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی صاحب گزرے ہیں حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں میں جب بیت الخلہ جاتا ہوں وہاں تو ذکر نہیں کر سکتے کوئی اور اللہ کی یاد نہیں کر سکتے وہ فرماتے ہیں میں کیا کرتا ہوں بیت الخلہ میں جو جگ رکھا رہتا ہے جو بیت الخلہ میں بکٹ رکھی رہتی ہے اس کو صاف کر لیتا ہوں اس کے اوپر پانے ڈال کر کے ہاتھ سے رگڑ لیتا ہوں چلو یہ وقت کم سے کم فائدے والے کام میں تو گزر جائے اور ہماری عورتیں بیکار چار گھنٹے بیکار ڈھیلیس کے سامنے بیٹھو گا تو بیٹھتی دس منٹ آزان کے بعد نماز پڑھو گا تو نہیں کمرہ میں درد ہے میں اٹھ سکتی نہیں بیٹ سکتی نہیں ایسے روگا ہی منجے عورتیں بولتے سو کانیا سنا سو بیٹھو گھنٹیں گھنٹیں لمبی بیٹ جاتی اللہ معاف فرمائے آپ لوگ ما شاء اللہ یہاں جو بیان سننے آتی ہے آپ ما شاء اللہ نماز پڑھنے والی ہیں شاید اللہ ہم آگے دعا دیکھئے تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے دور کی مجھ سے گندگی کو بڑی عجیب دعا ہمارے پیٹ میں گندگی ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ گندگی ہمارے پیٹ کے اندر ہی ہو سکتی تھی کبھی باہر نہ نکلے تو کیا ہوتا وہ گندگی بھرتے 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 آدمی کا پیٹ پھٹ جاتا یا پھر وہ گندگی ریورس ہو کر مو سے باہر نکلتا صحیح بولاؤ میں مو سے بھی باہر نکلتا ایک جنازے میں میں گیا تھا ایک بچارہ باپ کہنے لگے حضرت اسے آئی سی بیماری آگئی کہ پاخانہ واپس رٹن مو کی طرف سے آتا تھا مو کی طرف سے اسے واپس آگیا چھوٹی بچی اس سے نہیں ہو پایا برداش مر گئے تو اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارا پیشاب پاخانہ وقت پر نکل رہا دنیا میں ایسے لوگ ہیں وہ باپیچھے سے ہوا نہیں نکلتی دوائیوں پر دوائے کھاتے رہتے ہیں پیشاب صحیح سے نہیں آتا یہ آتا ہے تو کنٹینیویس لی آتا ہی رہتا ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے ساری کی ساری تعریف تیرے ہی لیے ہیں کہ میرے پیٹ سے گندگی کو تُو نے صاف کر دیا وعاف آنی اور مجھے آفیت عطا فرمائی آفیت کا تو کیا سکون عدمی کو ارجنٹ ہے گھٹ پکڑ لے کو ہے اگر وقت پر باترم نہیں گیا تو بڑی پریشانی ایسے وقت میں وہ باترم جا کر باہر آتا ہے تو گولڈ میڈل ملے سکا آدمی خوش ہو جاتا یتہ خوش ہو جاتا کئی کو اس کی تکلیف دور ہو گئی تو اس لئے اللہ کا شکریہ آدھا کرنا باہر آنے کے بعد یہ دعا سیکھ لیجئے یاد کیجئے پڑھا کیجئے غفرانک الحمدللہ اللذی ازہب عن العذا وعافانی اب نماز کا مسئلہ نماز جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سٹارٹنگ میں نماز بہمشتک آگیا آگے سے ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو تکبیر تحریما یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ہے لفظ بہت سارے عورتیں اللہ اکبر بولتی ہیں اگ رانگ ہے وہ اکبار وہ بھی رانگ ہے اللہ اکبر کاف ہے کاف اللہ اکبر تو حضور جو ہے جب نماز شروع فرماتے تو اللہ اکبر کہہ کر پھر سنا پڑھتے تھے سنا کیا ہے نماز شروع کرتے ہیں پہلے نیت بانتی اے اللہ میں زہر کی چار رکاج فرض نماز پڑھتا ہوں تیرے لئے اور مو میرا کعبہ شریف کی طرف یا دل دل میں نیت کر لیا اے اللہ میں زہر کے نماز پڑھتا ہوں اللہ اکبر اب اللہ اکبر بول دیئے اس کے بعد اب کیا پڑھنا سنا پڑھنا بہت ساری عورتیں یہاں غلطی کرتی ہیں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے کے بعد پڑھتی ہیں سنا سبھانک اللہ و بحمد و تبار قسم کا رانگ ہے سنا کئی کو بولے سنا نہیں بولنا سنا تو اس دعا کا نام ہے اچھا چلو تمہیں یہاں سنا بولے اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھتی نا اس کا نام بھی بولتی گیا اس کے بعد بسم اللہ پڑھتے ہیں نا تو کیا اس میں یہ بولتے ہیں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سورة فاتحہ پڑھتی ہیں تو کیا یہ بولتی ہیں کیا سورة الفاتحہ الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم نہیں نا تو خالی سنا میں کئی کو بولتی ہے سنا یہ اصل میں بہت پرانی غلطی ہے old is gold بہت پرانے زمانے سے غلطی چل کر آتی ہے خاص کر عورتوں میں اس لئے اس غلطی کو دور کیجئے نماز کی نیت باندنے کے بعد سنا کا لفظ نہیں بولنا سبحانک اللہ یہ ہے سنا وہ تو نام ہے نا اس کا نام نہیں بولنا تو سنا کیا ہے سبحانک اللہ وَبِ حَمْدِ كَ وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَبَارَ باقے اوپر کھڑا زبر یہ ٹائپنگ میں صرف زبر آگیا ہے وہ آپ ٹھیک کر لیں وَتَبَارَ قَسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُكَ وَلَا الٰہ غَيْرُكَ یہ دعا ہے ترجمہ کیا پاک ہے تو اے اللہ سبحانک اے اللہ تو پاک ہے میں نا پاک ہوں میں گنہگار ہوں میں پاپی ہوں اے اللہ وَبِحَمْدِكَ اور تعریف تیرے ہی لئے ہے وَتَبَارَ قَسْمُكَ اور برکت والا ہے تیرا نام تیرا جو نام ہے اے اللہ بڑا برکت والا نام ہے وَتَعَالَ جَدُكَ اور بُلَند ہے بُزرگی تیری یعنی تو بہت بڑا عظمت والا ہے مقام والا بُلند ہے اونچہ ہے مقام وَلَا اِلَهَ غَيْرُك اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی خدا نہیں تیرے سوا کوئی بھی عبادت کرنے کے لائک نہیں ہے یہ ہے سنہ تو اس کو ترجمہ کے ساتھ آپ یاد کریں نماز میں کہا تو ترجمہ پڑھ دالیں گے ہے نماز میں ترجمہ نہیں پڑھ سرف دعا پڑھ سبحان اللہ یہ ترجمہ آپ کو مین میں رکھ اس کا مطلب کیا کر گے پھر آگے آ رہا ہے مسائل وضو کی تیرہ سنتیں تھی اس میں سات اس سے پہلے بیان ہو گئی آٹھ وی سنت کانوں کا مسح کرنا وضو میں کانوں کا مسح کرنا ہاتھ دھولینے کے بعد پانی لیتے ہیں دونوں ہاتھوں میں اور جھاڑ لیتے ہیں پھر سر کا مسح کرتے ہیں تو اس کے بعد کانوں کا مسح کرنا کان کے اندر شہادت کی انگلی رکھ کر انگلی کو اوپر تک لے جانا اور پھر پورے کان میں اسی انگلی کو پھیر لینا اور کان کے پیچھے بھی مسح کر لینا انگوٹے سے کان کے پیچھے بھی مسح کر لینا دونوں ہاتھوں سے اس طرح تو کان کا مسح کرنا بھی سنت ہے نمبر نو ایک بار پورے سر کا مسح کرنا پورے سر کا مسح کرنا ایک بار یہ بھی سنت ہے دونوں ہاتھوں کو بھیگا لیا اور سیدھے ہاتھ کی تین انگلیاں لاشٹ والی بیچ کی موٹی انگلی اس کے بعد انگوٹھی والی انگلی اس کے بعد چھوٹی انگلی سیدھے ہاتھ کی پھر بائیں ہاتھ کی بیچ کی موٹی انگلی پھر انگوٹھی والی انگلی پھر چھوٹی انگلی تو اور ہاتھ پیچھے کو گھچیٹے ہوئے جانا بالوں میں گھچیٹنا بلہ کے عورتہ پلوں کے اوپر ہی مسا کر دالتی ہوا میں چھے وہ ایسا نہیں ہوتا بالوں کے اوپر ہاتھ لگنا بالوں کے اوپر ہاتھ لگ کر کے پیچھے تک لے جانا اس کے بعد پھر ہاتھ کی جو ہتیلی ہے نا ہتیلی اس کو ریٹ سیٹ سے لے کر کے آ جانا سامنے کی طرف واپس تو پیشانی سے ہاتھ جو ہے پیچھے کی طرف کو جائے گا پھر ہاتھ کی ہتیلیوں سے ریٹ سیٹ میں راؤنڈ پیشانی تک لے کر آ جانا ہو گیا سر کا مسا اس کے بعد کانوں کا مسا یہ چار انگلیوں سے کر لینا انگوٹھا اور شہادت کی انگلی بائے ہاتھ کے انگوٹھا اور شہادت کی انگلی اس سے کانوں کا مسا کر لینا یہ ویڈیو میں میں نے دکھایا ہے بعد میں آپ دیکھ سکتی ہیں کس طریقے سے کرنا ہے دس نمبر وضو کی سنت ہر عضو کو تین بار دھونا وضو میں چہرہ دھوتے ہیں ہاتھ دھوتے ہیں سب کو کیا ہے تین بار دھونا سر کو نہیں سر کو نہیں دھویا جاتا ہے سر پر مساہ کیا جاتا ہے تو اسے ایک بارش کرنا باقی جو دھونے والی چیزیں ہیں مو اور ہاتھ اور پیر ہر ایک عضو کو تین بار دھونا اچھا تین سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے منہ نہیں ہے ضرورت کے حساب سے کہیں سوکھا ہے تو تین سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم تین بار ہر ایک پارٹ کو دھونا نمبر گیارہ ترتیب سے وضو کرنا ترتیب کا تو کیا ایک سیکوینس میں سب سے پہلے وضو میں کیا کام کرنا بوچ کرنا سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے اس کے بعد میں کلی کرتے ہیں اس کے بعد میں اس کے بعد میں سر کا مساہ پھر کانوں کا مساہ پھر گردن کا مساہ اس کے بعد میں دائیں پاؤں پھر بائیں پاؤں left leg تو یہ جو ترتیب ہے نا اس ترتیب سے آپ کو وضو کرنا اُلٹھا پُلٹھا کرنا نہیں اگر کل یہ تب بھی وضو ہو جاتا لیکن سنت کا سواب نہیں ملتا سیدھا ترتیب سے کرنا نمبر بارہ پائی در پہ وضو کرنا پائی در پہ یعنی continuously وضو کرنا ہاتھ اندھو لیے باتنگ بڑھ گئے ہاتھ اندھو لیے وہاں باتنگ بڑھ گئے آتی ہوں وہاں ہے دیکھ پلیٹ ہاں ہے دیکھ باسن پھر آکو پھر مود ہوئے پھر کون کی بلے کر کو پھر چل گئے پھر آئے پھر اس کے بعد سرکا مسا کیا ایسا آگ گیاپ نہیں آنا وضو شروع کرے تو ختم تک کنٹینو سے کرنا یہ بھی سنت ہے ہاں کبھی emergency میں ضرورت پڑ گئی دودھ اُبل جاتا ہے ہاتھ دھوتے ہیں اٹھ کر کے دودھ بند کیا پھر آ کر کے ہاتھ جہاں تک دھوئے تھے اس سے آگے کنٹینو کر لیا چلتا ہے تو کبھی مجبوری میں اس طرح ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ کنٹینوی سے پورا وضو کرنا نمبر تیرہ آزائے وضو کو مل مل کر دھونا مل مل کر مطلب کیا رگڑ رگڑ کو ہاتھ کو چہرے کو رگڑ رگڑ کر کے دھونا یہ بھی سنت ہے عقیدہ اللہ تعالی یہاں عقیدہ ڈبل آ گیا ہے یہ ایک عقیدہ کو کٹ لینا اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی دیکھو کتنی امپارٹنٹ بات ہے ہم سب پہلے نہیں تھے بعد میں اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے اور ہماری عمر کتنی ہے معلوم نہیں اب بیچ مر گئے جائے ہمیں سب بھی سما بھی مر سکتی ایک سال کے بعد بھی مر سکتی دس سال کے بعد بھی مر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی کیا ہے ہمیشہ سے ہے کب سے ہے معلوم نہیں اور ہمیشہ تک اللہ تعالی باقی رہتا ہے اب کب تک ہے نہیں معلوم اللہ تعالی کو کبھی موت نہیں آتی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ مو ساف کرتے تھے حضور رات میں جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو حضور کیا کرتے تھے سب سے پہلا کام کیا مسواک کرنا سب سے پہلا کام مسواک آپ کیا کرتے تھے تو اس لیے صبح میں اٹھتے ہی مسواک کرنا بعض سو ماری لوگاں کو صبح اٹھتے بنی چھ بیٹ کافی پیتے سو مو دھوین سکا چھ پورے بیکٹیریاں جو مو کے اندر ہوتی وہ پورے پیٹ میں چل جاکو جلدی انہیں خبرستان چل جاتا مر جاکو آدمی صفائی کا خیال لگنا سب سے پہلے مو کو صاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے ایک سنت پر عمل کریں گے تو سو شہیدوں کا سواب ملتا ہے بہرحال تو یہ آج کا سبق ہے ٹائم زیادہ ہو گیا زیادہ تو نہیں ہوا چار بیس ہے میرا ٹائم ہو گیا ہے جانے کا تو انشاءاللہ باقی باتیں اگلے اس میں ہوں گی آج کا سبق تو مکمل ہو گیا اور ایک دعا بھی ہے توفنی مسلموں والحکنی بسالحین وہ بھی انشاءاللہ نشت سبق میں اسے یاد کروں گا بہت ساری عورتوں نے مسجد کے مائک سے بیان سنا ہے بڑا وہ پسند آیا تو وہ بھی انشاءاللہ سبق نمبر چار میں یاد کروں گا اور وہ بھی اس کے مطلق وہ سب بتاؤں گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ جو آپ کو پیپر دیا گیا ہے اس کو حفاظت سے پانی میں اگر پڑا تو یہ خراب ہو جائے گا اس لئے پانی میں گرنے نہ دیں آپ کے لئے یہ سب پرنٹ کر کے لا کر دیا جاتا ہے اس کی حفاظت کیجئے خود بھی پڑھئے اور اپنے بچوں کو بھی سنائیے آپ کو جتنی باتیں بیان میں سمجھ میں آئی ہیں وہ ان کو سنائیے اپنے ساتھ دوسری ماہوں بہنوں کو بھی لے کر آئیے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے